اور پھر اجید پوار انسی پی چیف شرط پوار سے ملنے کے لیے وائی بی چوہان سینٹر پہنچ گئے پچھلے بہتر گھنٹوں میں بھتیجے اجید کی چاچا شرط پوار سے یہ تیسری ملاقات ہے جبکہ ریویار کی ملاقات کے بعد ہی شرط پوار نے صاف کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو کیا شندے بی جے پی سرکار میں شامل ہو کر فز گئے ہیں اجید پوار دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اجید پوار نے اپنے چاچا شرط پوار سے بغاوت کر بی جے پی سے ہاتھ ملا لیا اجید پوار کے علاوہ آٹھ ودھائک مہاراش سرکار میں منطری ہیں شرط پوار کی اپیل کے بعد بھی باغی ودھائک لوٹنے کو تیار نہیں ہیں شرط پوار گھٹ نے اجید گھٹ کے خلاف ویہب بھی جاری کیا تھا جس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا ان سب کے باوجود اجید پوار اپنی چاچی پرتیبہ پوار کے ہاتھ کی سرجری کے بعد ان سے ملنے کے لیے سلور اوک گئے تھے اجید پوار نے اس ملاقات کے بعد کہا تھا کہ راجنیتی الگ ہے اور پریوار الگ ہے اس کے بعد وائی بی چوہان سینٹر میں رویوار کو اجید پوار اور ان کے منطریوں نے شرط پوار سے ملاقات کی تھی انہوں نے شرط پوار سے مافی بھی مانگی تھی انہوں نے شرط پوار سے سمرتن اور آشرباد بھی مانگا تھا حالانکہ شرط پوار نے عجید پوار اور ان کے منطریوں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک چلی تھی اب اگلے ہی دن یعنی سوموار کو ایک بار پھر عجید پوار اپنے ودھائی کو سنگ شرط پوار سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں جبکہ شرط پوار صاف کر چکے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے عجید پوار کے تیسری بار شرط پوار سے ملنے کی خبر سے مہاراشت کی سیاست میں اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا ہے لوگوں کے مند میں یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ شرط پوار نے جب یہ سپشٹ کر دیا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے تو پھر عجید پوار کیوں شرط پوار سے ملاقات کر رہے ہیں حالانکہ سوتروں کی معنی تو عجید پوار سمیت نو ودھائی کو نے منطری پت کی شپت لی ہے ان کے اوپر آیوگیتہ کی تلوار لٹک رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عجید پوار سبھی ودھائی کو سمیت شرط پوار سے بار بار گوہار لگا رہے ہیں یعنی عجید پوار شندے سرکار میں شامل ہو کر بری طرح سے فس چکے ہیں دی بی لائف کی رپورٹ